لکھنو کے ڈی ایم سورپا گنگواجی میں ساتھ موجود ہیں سر جمعے کی نماز عددہ ہونی تھی سانتی پوک نماز عددہ ہو گئی ہے کس طرح کے نجام کیے گئے تھے کیا اپیل کی گئی تھی پولیس اور پرشاسن کی ٹیم لکھنو میں لگاتار کام کر رہی تھی ہم لوگوں نے دھرم گروہوں سے بات چیت کی تھی اور سماج کے ان نے ورک کے لوگوں سے بھی بات کیا اور اس بات چیت کا اثر ہوا کسی طرح کے کوئی سرارتی تت دوارا یا عراجک تت دوارا اپنی کوئی بھی چیز نہیں کی جا سکی اس میں پوری سترکتہ بھی بڑھتی گئی پوری تیاریاں بھی تھی اور جن صحیح یوگ کے مادیم سے یہ صحیح سے آئیوجن ہو سکا ایڑ دیکھے گئی جو عمومن ہوتی ہے آج کافی زیادہ تھی ہیں اس پرکار کے آئیوجنوں میں پارٹسپینٹس کی سنکھیا گھٹی بڑھتی رہتی ہے تو پرشاسن اور پولیس جو بھی سمبھاونایاں ہیں ان سب کا آکلن کر کے پوری شمتہ کے ساتھ میں اپنی تیاریاں کرتا ہے اور ہماری تیاریاں پوری طرح سے تھیں اس میں اور کوئی دکت کی بات نہیں ابھی نماز پوری ہونے کے بعد ٹریفک منیجمنٹ پر فوکس ہے اور ہماری ٹریفک کی ٹیم بھی بہت اچھے سے کام کر رہی ہے کوئی دکت نہیں سوشل میڈیا پر تمام دیکھا گیا ہے کبھی تمام چیزیں وائرل ہو رہی ہیں ان پر کیسے انکوش لگیا ہے کوئی نیتے جاری کیے گئے ہیں سوشل میڈیا ایک بہت ہی مہتپون انگ بن چکا ہے ہم سبی کا اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ویقتی کا طور پر کہ ہم افواہوں پر دھیان نہ دیں افواہوں کو ہم پروپیگیٹ نہ کریں ان کو اگرسارت نہ کریں کسی بھی طرح کی کوئی نیگیٹیو نیوز جو کی سماج میں نیگیٹیو اثر ڈال سکتی ہے ایسی نیوز کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے تو بلکل ڈی ام سورپال گنگوار صاحب ہیں جن کا صاحب کہنا ہے کہ جمعی نماز کو لے کر کے جو کڑے بندوست ہیں وہ کیے گئے تھے اور سانتیپوروک یہ نماز ادا ہوئی ہے جو تمام نمازی ہیں وہ سانتیپوروک اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور جو ویشتہ کی گئی ہے اس کا اثر بھی یہاں پر دکھائی دیا اور سوشل میڈیا جس طرح سے لگاتا ہے تمام چیزیں جو ہے وائرال ہو رہی ہیں اس پر جو انکوس لگانے کے ندیز دیئے گئے ہیں اور صاحب طور پر بیڈی ام صاحب کا کہنا ہے کہ لوگوں سے اپیل کی گئی اس کے علاوہ جو بھی کانون ویشتہ سانتی ویشتہ خراب کرنے کی سیچویشن کرے گا اس کے خلاف کٹھوٹم پاروائی کی جائے گی کیمرہ پسند سمیمکن کے ساتھ انکو مہ بھارا سمچار لخنا